جب تک ہم علمی ماحول نہیں منائیں گے جب تک ہم ترزامی کا نام آپ نے سنا ہوگا اس کی مختلف بیویاں تھی اس کی سب سے جوان بیوی تھی اٹھارہ انیس سال کی اس نے اس کو چھوڑ کے یہ مصر کا بہت بڑا مفتی تھا اور بعد میں دائش میں چلا گیا تو وہ باہر نکلتی ہے اور مکتبے تشیعوں کے غریب آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی ایجنسیوں کا ایجنس ہے کہ وجہ کیا ہے علمی ماحول ہوگا علمی ماحول ہوگا کہ لوگوں کو حوالے دیے جائیں گے حوالے نہیں جائیں گے جن کو ہم نے اتنے سال اپنی کتابیں نہیں پڑھنے دیں تو علمی ماحول میں تو کتاب پڑھی جائے گی تو علی سنت بٹھاؤ علی حدیث بٹھاؤ بریل بھی بٹھاؤ کتاب بولے بغالی کھولو مسلم بولو حوالے جب سنا جائیں گے تو علمی ماحول سنیوں کے فائدے میں نہیں یہ شیعوں کے فائدے میں ہمارے فائدے میں کیا کفر کا فتوہ دو ہمارے فائدے میں کیا گھڑے کاٹو ہمارے فائدے میں کیا کہ کبھی بھی کسی شیعہ کو سنی محفل میں نہ نہ دو اور یہی پروپیٹنڈہ ہمارے وجہ میں ہونا ہے ہم وہ ماحول کریئٹ کریں گے جس میں ایک بندہ آپ کی مجلس منٹر ہوتا ہے آپ شروع اس کو گالیت رجوع کرنی وہ شروع سے ہی مجلس سے باہر جدا جائے گا لیکن اگر آپ اس کو پیار محبت سے بٹھاؤ اکل سے سمجھاؤ علم سے بتاؤ نبی کا فرمان سناو تو آخر میں خود فیصلہ کرے گا اگر کوئی یہ میں نے پچھلے سال سے مجلس پڑھی کہ میں نے کہا شریعہ تبرہ کرنا میں نے کہا سب اسے زیادہ تبرہ قرآن میں پروردگار آدم نے کیا یہ کہا جائے شریعہ لعنت اگر لعنت بھیجنا برا ہوتا تو خدا قرآن میں تقریباً 140 مرتبہ خود لعنتیں نہ بھیجتا